السلام علیکم جناب حاضر ہوں میں آج آپ کے ساتھ ایک نئی ریسپی کی ہے آج ہم بنا رہے ہیں انسٹینٹ میتھی جی جناب انسٹینٹ نوڈل کے بعد حاضر ہے انسٹینٹ میتھی آپ نے شاید انسٹینٹ نوڈل کی طرف ریسپی نوڈل کے پیکٹ کے اوپر لکھی ہوتی ہے تو وہ تو بنانا بلکل مشکل نہیں ہوتا انسٹینٹ میتھی کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ صرف جب بھی میتھی خریب نہیں ہے اس کو واش کرنا اچھی طرح اس کو کاٹنا ہے اور اس کو فریز کر دینا ہے اس کے بعد آپ آسانی سے انسٹینٹ میتھی تیار کر سکتے ہیں یہ میں نے تھوڑی چی چیزیں نہیں ہیں یہ ہے پیاز دو ہری میچیں دو چھوٹے سائز کے ٹماٹر ہاں ایک ڈیڑھ انچ کا تقریباً ادھرک اور تین چاہ جوے لسن کے ہمیں کیا کرنا ہے کوئی ٹینشن نہیں لینی سب کچھ شوٹنا ہے اکٹھا اس میں چوپر ملک یہ میرا جو ہینڈ چوپر ہے یہ اللہ تالہ کی ایک بلیسنگ ہے میرے پاس یہ پکڑنا ہے یہ جنب تیار ہو گیا مسالہ اور اس مسالے میں ہے ادھرک لسن پیاز ٹماٹر ہری میچے ٹھیک ہے اور ہاں میں انکھر میں کوککنگ کیلئے عام طور پر سرسوں کوئل یوز کرتے ہیں یہ میں نے سپیٹلا دیا اور راگ دیا سالہ کچھ اپنی کچھ کچھ جیسی جیسی مرے 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 شوط مرے مرے جیسی مرے مرے میں نے آلو کیا واش کر لیا اور پیل کر کے کٹ کر لیا دیکھیں میرا مسارلہ فرائی ہو رہا ہے بہت اچھے طریقے سے ابھی میں نے سکورڈ فرائی کر لیا اور اب میں آپ کے سامنے اس کے اندر سپائسیز ایڈ کرتی ہوں یہ میرا ایزی ٹو ہینڈل سپائس باکس ہے اور اس میں سے میں سپائسیز جو ہے وہ ایڈ کرنے لگی ہوں نامک خلدی گنا ہوا اور کٹا ہوا تھنیا گنا ہوا اور کٹا ہوا زیرا اور ریڈ میچ یہ سپائسیز ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو چیترہ مکس کر لوں گی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ مزی کا کلرہ آگیا اب یہ میں نے آلو دھو چھیل کے دھو لیا تھے دھو کے چھیلے اور پھر دوبارہ دھو لیا تھے کیونکہ آپ کو پتہ آلو چھتی ہوتی ہے یہ انسٹینٹ ریسپی ہے اس کا یہ فائدہ ہے کہ جب بھی کبھی آپ نے ٹی وی دیکھنے میں ڈرامے دیکھنے میں بہت زیادہ ٹائمز آیا کر دیا ہوگا اور پھر آپ کو جلدی ہماری بنانی تھی تو اس کے لئے بہترین ہے کہ آپ پہلے سے اس طرح کے کام کرتے رکھ لیں تاکہ آپ جلدی سے یہ انسٹینٹ ریسپی کر سکیں تو سی ویٹ فور درینی دے کی ریسپی کہ جب آپ مشروف ہیں اور آپ کھانا بنانا بھی گئی اور پھر اس کے بعد چھ بات گئے اور پھر آپ سے ہوا کہ اوہو میں نے تو بھی کھانا بھی بنانا کا تو اس کے لئے پھر آپ کو اپنے فریزر میں سے اس طرح کی چیز نکانے پڑے گی یہ دیکھیں مشروعہ مسال ہے اپنا مزے کا بھول یہ ہے اور میں اس کے اندر ساری نیتی ایٹ کروں ہاتھ سا ہاتھ سا تو ہوتا ہاتھ سا کے جلدے ہوئے جلدے کوئی بات نہیں کچھ نہیں ہم باہر میں ساف کریں کوئی بات نہیں یہ میرا خیالہ میں آپ سے دپنے آپ کو تسلی دے رہی ہوں کہ کوئی بات نہیں کیونکہ ساف ہوں جب آپ میں کرنا پڑے گا اب یہ کیونکہ میتھی بہت بھی اوپر اوپر ہے اس کو ہم کھل کر دیں ٹک ہے یہ بہت 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 کیونکہی بہت 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 قانون گے اور ان کو میں کروں گی تھوڑے پیاس سے نکس تاکہ پیارے پیارے آلووں کے اوپر تھوڑی تھوڑی گرین گرین مرثی جو ہے وہ لج ہے اور وہ خوبصورت لگ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ریسپی بہت ہینڈی ہے ایسے تو آپ کو لگتا ہے کہ آلو برثی بنانا ہے یہ کام ہے تو اگر وہ کام تھوڑا سا پہلے سکتا ہے تو وہ کوئی کام نہیں ہے اب میں اس میں تھوڑا سا پانی کا چھنٹا دوں گی صرف آلووں کو بنانے کے لئے کیونکہ یہ آج میں نئے آلو آ رہے ہیں وہاں ڈھٹ قسم کے آلو ہوتے ہیں اور وہ کرتے تھے ذرا مشکل سے ہیں ٹھیک ہے تو میں تھوڑا سا پانی کا چھنٹا دیا اور اس کو میں آنچ سلو کروں گا اس کو میں رکھتا ہوں گی اور انشاءاللہ 15 منٹ کے اندر یہ آلو مل جائیں گے تو یہ دیکھیں 15 منٹ ہو گئے ہیں اور چیک کریں بلکل بھون چکی ہے میتھی بھی گھی چھوڑ دیا اس نے اور آلو بھی میں آپ کو یہ اسپیٹلا سے توڑ کر دیکھاتی ہوں اسپیٹلا بہت سوفٹ ہوتا ہے تو یہ دیکھیں آلو ٹھوڑ گئے اس کا مطلب ہے آلو اندر سے گل گئے ہیں تو جناب ہماری مزیدار قسم کی آلو میتھی بلکل بریڈی ہے یہ دیکھیں ہے نا مزید کی آلو میتھی چولہ اور ہوگا اور ہنڈیا ڈھکتی جائے گی امید ہے کہ آپ کو یہ انسٹ آلو میتھی بھی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو میرا چینل لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں آلو ٹھوڑ گئے سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ اللہ حافظ